اس وقت میرے بھائیو اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارت پہ ٹو میلین سپیشز دریافت ہو چکی ہیں نباتات اور ہیوانات کی یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر بیس لاکھ سپیشز یعنی بیس لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے ان سپیشز میں سے صرف انسان ایک سپیشز ہے اور انسان ہی ساتھ عرب کے قریب تو ہیں دنیا میں اس طرح گرنا شروع کرتے ہیں انسان گھوڑا کوا چیل مرغی خچر یوں آپ گنتے چلے جائیں گنتے چلے جائیں انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے عرض پہ آباد ہیں چیزیں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں تو ان کی سپیشز بیس لاکھ ہیں اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں اور سائنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک سکوئر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ ٹنگ نہ ہو ایک سکوئر انچ یعنی انچ بھائی انچ کا جو ڈبا ہے نا اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہیں جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے آپ یہ کہیں گے ہمارے میں کچھ نہیں نظر آرہا جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہیں جو خردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے ایون خردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں وہ نظر آتے بہت چھوٹے ہیں ایک سکیر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ ٹنگ نہ ہو تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی صرف انسیکٹس کیڑے بکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں یہاں ہنڈر پلس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ بیس کروڑ آپ کے بیس یعنی ٹو ہنڈر ملین ٹو ہنڈر ملین ہر بندے کو میں کیڑے لوٹ کرنا شروع کروں اور سات عرب انسانوں کو لوٹ کر دوں تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئیرز کے اوپر یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ ذرا ٹو ہنڈر ملین کو ملٹیپلائی کریں سیون بلین کے ساتھ ایک بلین جو ہے وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب گنتی گننے کے لیے ظاہر ہے دن رات میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے ہر سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گنے تب بھی آپ ایک لاکھ تو پورا نہیں کریں گے اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں وہ سب کچھ بھی چھوڑ رہے ہیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے روزانہ ایک لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے ایک عرب بورا کرنے کے لیے تو یہ سات عرب انسان اور ہر انسان کو بیس کروڑ دو سو میلین کیڑے آپ ذرا یہ کلکلیٹ کریں اور یہ تو ان کی تعداد ہے ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی کہ ایک ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالی نے جو کوالٹیز رکھی مئی ہیں وہ کیا ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریکن فلائی کی انسان کو تو چھوڑ دیں وہ بہت کمپلیکس ہے یہ جو ہلیکاپٹر ہم جسے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا اس کے ایک ڈھیلے کے اندر پچیس ہزار آنکھیں ہیں اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے وہ بالپوائنٹ کے نکتے جتنا انڈہ ہے زمین و اسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈہ ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریکن فلائی نکل آئے مرگیاں جو انڈے دیتی ہیں کبوتر جو انڈے دیتے ہیں ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو آنے میجنے دنے وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جائے تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اور اس کرییشن کا کلائمکس انسان ہے انسان پہ بات کی جائے نا تو ایک گھنٹا چاہیے انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر تو کتنا کوئی بیوکوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے ایک لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ بغیر کسی پمپ کے بغیر کسی اسٹرنل فیول کے ایک لاکھ دفعہ ایک لاکھ دفعہ اچھا اور ایک لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں ہر بندے کے ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینٹھ ہے نا یہ آپ کی جو نروز ہیں خون کی نالیاں اس کی لینٹھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے ڈھائی چکر لگ سکتے ہیں چالیس نزار کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے ایک لاکھ کلومیٹر ڈھائی چکر زمین کے لگ سکتے ہیں ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے ایک ایک خلیے تک پہنچنا اور خلیے کی اتداد سیکڑوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں میں عربوں میں نہیں ہے ون ہنڈرڈ ڈریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہے تاؤزنڈ بلین کے برابر اور ایک عرب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے تو ہزار ایک سو ہزار عرب ہر بندے کے جسم میں خلی ہیں تو سینٹس کہتے ہیں یہ تو آپ سابقاری نہیں سکتے آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے تیس ملکوں اور ان تیس ملکوں میں صرف درخت ہی ہوگے ہوئے ہوں اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلی ہیں اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کچھ چیز ہے ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہیں سوچیں سکتا بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر وسبحان اللہ بکرت واصیر اب یہ اسٹرانومی کی فیلڈ میں جائے ہیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں اس پہ میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر 250 ارب اور ارب میں نے آپ کو بزا دیئے کتنا بڑا فکر ہے ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں ان میں سے ایک سورج یہ ہے اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی ویے میں ہے اور یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی 200 ارب گلیکسیز ہو رہے ہیں اور یہ سینٹس کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہیں اور اس سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر ہیں کیلکلیٹی نہیں کر سکتا اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکلیٹ کیا لوگ کہتے ہیں انہوں نے گینے کیسے ہوں گے وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد اوورال لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے اس میں اتنے انڈے آتے ہیں تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے تو آپ کہیں گے اس حال کا سائز بتائیں اسے ملٹیپلائی کر کے کلپلیٹ کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک کر کے گنتے ہیں برنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گھننے کے لیے اوورال کلکلیشن وہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ میری ویڈیو آج سے آلماست بارہ سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر Who is Allah اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلماست سات سال پہلے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے عنوان سے Who created God اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر ریچرڈ ٹاکنز کی کتاب ہے The God Delusion اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے مسئلہ ایٹی تھری بی آپ Who created God اللہ کو کس نے پیدا کیا اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی پھر آلماست آج سے دو سال پہلے میں نے قرآن اینڈ موڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وہ انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی یہ عالم و سوا گھنٹے کی اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اتراز کیا تھا تو اس کے جواب میں میں نے پوری ڈاکٹرن کلیر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سینٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے البتہ فیزیکل فنومن آف نیچر پہ بات کرتی ہے تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اترازات اس میں میں نے اوورال ڈاکٹرن کور کی تھی پھر آلماسٹ آٹھ سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا یہ کیا زمین ساکن ہے اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی اس میں میں نے کئی ایک سینٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی میرے خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو ڈاکٹرزاکن نیک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے وہ بھی بلکل ستھی قسم کی گفتگو ہے جو بلکل کرٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو رزول کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے تو میں نے ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں اس کے لیے بڑا پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی آٹھ سے دو سال پہلے اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیک کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں اب میں وہ ساری باتیں یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے میں ایک گھنٹہ اور فلبدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں لیکن آپ آدموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا تو میں نے یہ آیات بھی مکمل کرنی ہے میں نے اوورال ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتا ہوں ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتا ہی نہیں تھی ان کا تو ایمان بالغعیب تھا جن باتوں پہ ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں تین بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ایک سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں اس کے اردگرد میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں تو سورج ویڈ رسپیکٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ الگ معاملہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی ایک عام ڈسکیشن میں بات کر رہا ہوں دوسری موشن ہے زمین کی ایک سیکنڈ کے اندر یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر وہ ہے ایک سیکنڈ کے اندر تیس کلومیٹر سورج کے گرد اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر یہ گولی کی رفتار سے ساٹھ گنا زیادہ رفتار ہے یہ ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر گولی ایک سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر تیہ کر سکتی ہے اور زمین ایک سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد تیس کلومیٹر جس کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے جو تیسری موشن ہے نا وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے ایک سیکنڈ میں دو سو کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرح پچھلے پندرہ ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں ذرا آپ لیٹس دیکھ لیں اسی لیے جو جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایرز میں وہاں پہ جاتے ہیں وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے یعنی روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے نا اسے کہتے ہیں لائٹ ایر اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے بوئنگ کی رفتار سے مزائل کی رفتار سے نہیں چلتی روشنی کی رفتار ہے تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کٹ سکتی ہے تین لاکھ کلومیٹر یا ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کیونکہ زمین کا سرکفرہ چالیس ہزار کلومیٹر ہے تو ساتھ چکر کٹے زمین کے ایک سیکنڈ میں روشنی ایک سیکنڈ میں ساتھ چکر زمین پوری کے کٹ لے اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے تو وہ ایک لائٹ ایئر ہے ایک لائٹ ایئر جو ہے وہ وہ کلکولیشن کرتے ہوئے کلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ ہی اللہ ہے آپ مجھے بتائیں جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آجائے بیچ میں بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں جی وہ بابے کہندے ہیں منو گسا ہے میں زمین اسمان زمین تے سوٹ دیا نا تنو اسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا ایک کارنیاں تو بناندہ پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں تو آج جس طرح خدا ابرہ ہے وہ علامہ وید الدین خان صاحب انڈیا کے نائنٹی فائیوئیرز ان کی ایج ہے آلموسٹ انہوں نے کتاب لکھی ہے The God Arises خدا ابرتا ہے خدا جس طرح ابرہ ہے نا جی اس لیٹسٹ ورڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں یہ جینز کیا بلا ہیں اور انسان اور نباتات اور ہیوانات کی ری پروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے یہ تو انبلیبیول ڈیٹا ہے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ اتنا منیجیبل ہے کہ سائنٹیس میں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوئنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں ایک عرب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے اور وہ ذرا سا بھی ڈسرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے اللہ قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا نو سالوں کے اندر تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی چار سو لیکچرز بن جائے یا ساڑھے چار سو لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ انڈیپت گفتگو کی جائے کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ بریف کرنا ضروری تھی باقی تو قرآن کی تفسیر پچھلے چودہ سو سال میں سیکڑوں لکھی گئیں ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے ہیں یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ یہ اللہ کی کتاب ہے کوئی انسان کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے اور یہ یاد رکھئے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹکٹ سے ڈیل کرتی ہیں باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی نئی ڈسکوریز آ جائیں گی وہ چیزیں نئی نئی جو ہے وہ انوینشز آ جاتی ہیں پرانی ایپسلیٹ ہو جاتی ہیں آپ دیکھ لیں ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایپسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں یہ جو لینڈ لائن فون ہے پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے دس ہزار سال پہلے کہ انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے بی بچے ماں باپ یہ معاشرہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے رازی کرنا ہے یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے اس لیے الہامی کتابیں کبھی برانی نہیں ہوتی ہیں اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر